اسلام علیکم ناظرین میں سیف علی خان آزان نیوز میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر اسلام علیکم ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہے ستیا کالونی کے سوسیٹی کے لوگ ہیں ہم لوگ یہاں ہماری بیللنگ کے پیچھے جو اسو دیکھیں یہ کافی بڑا جو اسو فائزی کا ٹور دال رہے گئے آہ پتہ نہیں اسے کیا کیا نقصانات ہوتے کیا ہے آہ سٹارٹنگ میں جو اسو ہم لوگ پوچھے تو نئے نئے کچھ نے خالی آہ گراؤنڈ پہ جو اسے یہ وارٹر بوٹ کی زمین ہے پیچھے گراؤنڈ میں کی ایم سی ایج کی لینڈ ہے یہ اس پہ جو اسو راتے اور رات لا کے جو اسے یہ دال دیئے ہیں یہ ٹور آہ اسے ہم لوگوں کو سب کو تکلیف ہے یہاں پر کوئی بولے تو کوئی ریسپانس نہیں لے رہا اس کا آہ ایجی ایم کو پوچھے ورہا اس کو فون کر رہے تو ہمارے ہیئر ایتھارٹی کو پولو ورہے یہ ہمارے کو مسئلہ ہو رہا اس کا یہ تھوڑا آپ لوگ دیکھئے یہ میٹر ہونا بولتا رہے یہ دس میٹر بھی نہیں ہے یہ دس میٹر پہ لوگ انسٹال کر کے چلے گئے یہاں سے اس کا کیا ایکشن لینا کیا ہے تھوڑا آپ لوگ دیکھئے سنچئے بولیے جیسے کہ آپ کیا بولنا کیا چاہ رہے کہ یہ ٹاور سے آپ لوگوں پرابلم ہے بہت پرابلم ہے جیسے کہ وہ اس کے کیا کیا سنتے بچوں پر ایفیکٹ پڑھتا ریڈیشن اس کا جو ریڈیشن رہتا اس سے کیانسر ہوتا اور کافی نقصان تھے سننے میں آ رہا کہ بلکل بچوں پر کافی ایفیکٹیو رہتا ہے اس کے ریڈیشن سے یہ تو اس کا تھوڑا مستفیز ہے میں شیک پیٹ میں رہتا ہوں ستیا کولنی یہ ہماری کولنی ہے تو یہاں پر جو ہے واٹر بورٹ کی زمین پہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے میں ایمیجیٹلی ویدن ٹو ڈیز جو ہے نا یہاں کے پوری ہریالی انہوں نے صاف کر دیئے پانچھے جھاڑ کٹ دیئے اور دو دن کے اندر اندر انہوں نے ٹاور کھڑا کے یہاں پر اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ڈیز کا ٹاور ایر ٹاہیل کا بھی فیلال یہاں پہ لگایا ہے سب اور اگے جا کے وڑا فون اور دوسرے بھی کمپنیس کو لوگو دینے والے سبسکرپشن اور یہ جو ہے نا فائجی کا ہے بلکہ سننے میں آ رہا تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے اور سب سے بڑی ہمارو کو تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ ڈینٹی میٹر سے ہی ہے ایس پر ڈیپارٹمنٹ آف ٹیلی کمیونیکیشن گائیڈلائنس اگر ایک انٹینہ رہا تو لیکن اگر ایک سے زیادہ اگر انٹینہ ہے تو اور 35 میٹر پہ جانا چاہیے وہ ریسی ڈینچل ایڈیا سے بیلڈنگ سے 35 میٹر دور ہونا چاہیے اس کو لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ within 10 میٹر سی آٹھ میٹر اگر نیچے سے اگر آپ گینیں گے اس کو آٹھ میٹر رکھا لیے یہ ہم سمجھ رہے کہ ہم ہم کافی کافی جی تو آپ جانتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ رائٹنگ میں ہم کو دے کے بoter اس سے یہ کہ کوئی نقصان نہیں ہوں گا کر نقصان ہوں گا تا بھرپائی کریں گے گورنمنٹ ہم کوئی عنہ کریں گے سبی لوگوں motherf M Lopez سعدے کسے ہیں بھرپائی کریں گے سبھی نقصان needing کہ آپ جو ہے آپ اس کو بھرپائی کریں گے ہم کو ہوں گا ہم نہیں سوچتا بہتا کہ ہم بوسکار 数 نہیں آتھا تو کسے aspects more at the sponsors brad update میں دیتے ہم بھی ہم ریٹنگ میں کم لیند دینے والے ہم بھی ڈیپارٹمنٹ آف ٹیلی کممینکیشن کو اور جی ایچ ایم سی کو بھی ہم کیونکہ جی ایچ ایم سی نے ان کو پرمیشن دیئے انڈس والوں کو کہ بھئی آپ یہاں پہ لگاؤ تو بھئی ایک تو گورنمنٹ کی زمین ہے آپ نے پرائیوٹ اونرز کو کس تک کس حیزاب سی دیا آپ نے یہ بھی پبلک میں آنا چاہیے بات کی بھی کیا اگریمنٹ ہوا آپ کا انڈس کے ساتھ آپ کا کیا اگریمنٹ ہو یہ بھی پبلک میں آنا چاہیے یہ سب کو پبلک میں بتا ہوا سب چیزیں اور ہم چاہتے کہ آپ رائٹنگ میں دے ہم کو کہ آپ جو بھی نقصان ہوں گا ہم اس کی نقصان بھرپائی کریں گے جی میرا نام محمد ارفان ہے تو جیسے کی باقی لوگوں نے بتایا کہ یہ ٹاور ہمارے بیلنگ سے بلکل بھی قریب ہے اور یہ ہارڈلی آٹ میٹر کے دوری پہ ہے تو ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے کی جیسے کی یہ جو پروپٹی ہے یہ کافی بڑی ہے تو آپ اس کو ہم ہم اس کو ہٹانی کے لیے نہیں بول رہے ہیں اس کو آپ اتنے ڈسٹنس پہ کر دیجئے جسے کی کوئی نقصانات ہم پہ نہ آئے تو ہم اس کے خلاف ہے کی بھائی یہ اتنے قریب ہے آپ اس کو دور ہٹا کر لگا دے اس سے ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہی ہماری گزارش ہے تلنگانہ گورنمنٹ سے کی اس ٹاور کو یہاں سے ہٹا کر اور کہیں پہ بھی اتنی بڑی پروپٹی ہے کافی ایکر کی پروپٹی ہے جی ایچ ایم سی کی تو اس کو کہیں پر بھی لگا دے بٹ یہ ہمارے بیلڈنگ سے ہٹا دی ہے یہ ہماری گزارش ہے